بی اے باگ پرثم میں ساماجی مانو ساسطر پستک میں ہم آج جنجاتی کا ارث پریباشہ تظہر جنجاتی ساماج کی بھیشیستاؤں کا دھین کریں گے دیکھیں بھارت میں نیواز کرنے والے آدیواشیوں کو بھارتی سویدھان میں انو ساسطر جنجاتی کا آگیا ہے 1991 میں کی جنگنہ کے انو سار بھارت میں جنجاتیوں کی جنسنکیہ سمپون بھارت کی جنسنکیہ کا آٹھ پوئنٹ جیرو چھے پرتیسط ہے یہ لوگ سودور جنگلوں پہاڑوں پتھاری چھتروں میں اپنا جیون بیعپن کرتے ہیں اس کارنی یہ لوگ اتینت پچھڑے ہوئے ہیں بھارتی سویدھان کے انوشار کل دو سو بارہ انسوچی جنجاتی ہیں اب ہم جنجاتیوں کے ارثو اپری باشا گائے دیا دھین کریں تو دیکھئے جنجاتی کہتے کسی ہیں دیکھیں جنجاتی ایک ایسا ساماجک سموہ ہے جس کی وشیش سینس کرتی ہوتی ہے رنیششد بھو بھاگ ہوتا ہے سامانے باسا ہوتی ہے ایک راجد نتک سنگٹھن ہوتا ہے اور جو ویعا کے وشیش نیموں کا پالن کرتے ہیں جنجاتی کے پریباشا کے انترگتے انیق ودوانوں نے الگ الگ پریباشایں دی ہیں جس میں ہم کچھ مہتوپن پریباشاوں کے ادھی بات کریں تو گلین و گلین اپنی پستک کلچر سوسولوجی میں لکھتے ہیں کہ ستھانی آدم سمو کے کسی بھی سنگرہ کو جو کہ ایک سامانے چھتر میں رہتا ہو ایک سامانے باسا بولتا ہو اور ایک سامانے سنس کرتی کا انسرن کرتا ہو ایک جنجاتی کہلاتی ہے اسی کرم میں ڈاکٹر مجمدار اپنی پستک ریس اینڈ کلچر آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ ایک جنجاتی پریواروں یا پریواروں کے سمو کا ایک سنکلن ہے جس کا ایک سامانے نام ہوتا ہے جس کے شدد سے ایک سامانے بھو بھاگ پر رہتے یا سامانے بھاسا بولتے ہیں جو ویوہ ویوشائی یا پیسے کے سمند میں کچھ نشیدوں کا پالن کرتے ہیں اور جنہوں نے ایک نشید اور ملیانکت پرس پر آزان پردان کی ویوستہ کا وکاس کیا ہے اسی کرم میں ڈاکٹر ریوارس لکھتے ہیں کی جنجاتی ایک ایسا سرل پرکار کا ساماجک سموہ ہے جس کے صدد سے ایک سامانے باشا کا پریوک کرتے ہیں تدھا ید آدھی سامانے ادیشیوں کے لیے ساملیت روپ سے کاریہ کرتے ہیں ای اے ہوبل اپنی پستک من ان دا پریمیٹیو ورڈ میں لکھتے ہیں کی ایک جنجاتی ایک ساماجک سموہ ہے جو ایک بشیش باشا بولتا ہے تدھا ایک بشیش سنس کرتے رکھتا ہے جو انہیں دوسرے جنجاتی سموہ سے پرتک کرتی ہے یہ ہے انوارے روپ سے راجنیتک سنگٹھن نہیں ہے چارلز وینک اپنی پستک ڈکسنری آف انٹرپولوجی میں لکھتے ہیں کی ایک جنجاتی میں چھتر باشا سانس کرتک سمروپتا تدھا ایک چھتر میں بندھنے والا ساماجک سنگٹھن آتا ہے یہ ساماج اسموں جیسے گتروں یا گاؤں کو سملیت کر سکتا ہے ان سبھی پریواساؤں سے سپشت ہوتا ہے کہ جنجاتی ایک ایسا چھتری مانو شموہ ہے جس کی ایک سامانے شنشکرتی باشا راجنیتک سنگٹھن ایم ویوشائے ہوتا ہے تدھا جو سامانتہ انتریوا کے نیموں کا پالن کرتے ہیں بھارتیے آدیواشیوں کے لیے کچھ شبد پریوک کے رہے ہیں جیسے پشلے ہوئے ہندو انسوچی جنجاتی آدی جنجاتیوں کے جب ہم وشیستاؤں کی بات کرتے ہیں تو ان کی وشیستاؤں اس کی پریواساؤں میں اسے ہی نکل کر شامنے آتی ہیں جیسے جنجاتی سماج سرل سماجوں کی سرنی میں آتے ہیں اتہ ان میں وہ سبھی وشیستاؤں پائی جاتی ہیں جو ایک سرل سماج میں پائی جاتی ہیں جنجاتی سماج کم بھی ویدی کرت سماج ہوتے ہیں اتہ ان میں پرمپرائیں امروڈی وادی کا بول بالا ہوتا ہے تدھا دھرم کی پردھانتہ ہوتی ہے آکار کی درستشیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں جن میں ویقتک سمبندوں کی پردھانتہ ہوتی ہے تدھا ان میں گتی شلطہ کا بھاو پائی جاتا ہے جنجاتی سماجوں کی وشیستاؤں میں دیکھیں تو اس کی سب سے پہلی وشیست آئی ہے کہ ایک سامان بھو بھاگ پایا جاتا ہے ایک جنجاتی ایک نشید بھو بھاگ میں نواز کرتی ہے اس کے پردنام سرب اس کا اس بھو بھاگ سے لگا ایم اس کے سدشیوں میں درد شامودائق بھاونا کا وکاش ہو جاتا ہے سامان بھو بھاگ میں رہنے کی کارنی ان میں سامان جیون کی انہیں وشیستائیں وشیست ہو جاتی ہیں اتا ہے جنجاتی کی ایک وشیستہ سامان بھو بھاگ ہے اس کی دوسری وشیستہ ہے سامان بھاشہ ایک جنجاتی کے لوگ اپنے ویچاروں کا آدان پردان کرنے کے لئے ایک سامان بھاشہ کا پریو کرتے ہیں بھاشہ کے مادھیم سے ہی وہ ہے اپنی سینسکرتک کا ستانہ انترن ایک پیڈی سے دوسری پیڈی میں کرتے ہیں ان کی تیسری وشیستہ ہے وشیستری تاکار ایک جنجاتی میں کئی پریواروں کا شنکلن ہوتا ہے اس میں کئی ونس شاموے اونگوتر تتھا بھاتری دل ہوتے ہیں یہی کہانے کی اس کی ستشیہ سنکھیا انہیں چھتری سمودائیوں سے ادھیک ہوتی ہے جنجاتیوں کی اگلی شیستہ ہے کہ جنجاتییں انترنی بھائی ہوتی ہیں کیونکہ پرٹیک جنجاتییں سمودہ ہیں اپنے ہی جنجاتییں سمودہ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں آتا ہے ان لوگوں میں انڈو گیمی میریز کا پرچلن پایا جاتا ہے پرٹیک جنجاتی کا ایک نام ہوتا ہے جس کے دورہ اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے صدق سے اپنا پرچے جنجاتی کے نام کے ادھار پر ہی دیتے ہیں جنجاتیوں کی اگلی شیستہ ہے شامانی شنش کرتی ایک جنجاتی کے سبی شدشیوں کی شامانی شنش کرتی ہوتی ہے جن کے ریتی ریواجوں پرتھاؤں لوکو آچاروں نیموں کلا دھرم جادو شنگیت مرتے کھانپان باشا رہنسین ویچاروں ویسواسوں ملوں آدھی میں سمانتہ پائی جاتی ہے جنجاتیوں کی اگلی شیستہ آرثک آتم نربڑتا ایک جنجاتی سبی آرثک آوشکتوں کو سویمی پورا کر لینے میں شکشم ہوتی ہے شکار فل پھولے کرت کرنے پشو چاران کرشیوں گرہو دھوگ آدھکے دورہ اپنی آوشکتوں کی وسطویں جنجاتی کے سطح سے سوہیں چٹا لیتے ہیں جنجاتیوں کے اگلی شیستہ راجنطق سنگٹھن ایک جنجاتی کا اپنا نیجی راجنطق سنگٹھن ہوتا ہے اس کے ادھکانس ایک ادھکانس تھا ہے اس میں ادھکانس تھا ہے ایک ونساگنو تک ونسانوگت مکھیا ہوتا ہے جو پرمپراؤں کا پالن کرانے یا انتر بنائی رکھنے یا نیوموں کا انتر کرنے والوں کے لیے دنڈ کی ویوستہ کرتا ہے جنجاتی اگلی شیستہ سامان نشید ایک جنجاتی کھان پان ویوہ پریوار ایک جنجاتی سامان نشیدوں کا پالن کرتی ہے جنجاتیوں کے اگلی شیستہ ہے کہ جنجاتی سامان میں ہم کی بھاونہ پائی جاتی ہے اسی بھاونہ کے قرآن بھی اپرس پر شہے ہوئے سائطہ پردان کرتے ہیں اور سنکٹ کے سامان ایک تک آپ پردرسن کرتے ہیں جنجاتیوں میں ناتداری کا محتوی پائی جاتا ہے جنجاتیوں لوگ اپنے راجنطق آردھکیوں ساماجی سامان اپنے ناتداروں تک ہی سیمیت رکھتے ہیں ان کے قانونوں یا پردھاؤں کا پالن بھی ناتدار تک ہی سیمیت ہوتا ہے جنجاتیوں لوگوں کا ایک شش دھرم ہوتا ہے ان کے دھرم میں پرکرتی پوجہ آتماباد جیوسطاواد اور مانوات کی پردانتہ ہوتی ہے کئی جنجاتیوں اپنی اتپتی کسی ایک کی سامانے پروش سے مانتے ہیں ایک پروش کالپنی کا واصل پر ہو سکتا ہے یہ جنجاتیوں کی پروششتہیں ہیں دنیا ہے